ایدے قربا کا پہلا روز مزیدار کھانوں کے نام دوستوں اور رشتہ داروں کی محفلیں لزیز پتوان نے مزا دوبالا کر دیا قربانی کے بعد دعوتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے رات ہوتے ہی چڑپٹے کھانوں کے شوکین شہروں کی بڑی تعداد مختلف فود پوائنٹس کا رخ کر لیا ہے اور اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں عباد اللہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی سے جی عباد بتائیے گا کیا سورتحال دیکھ رہے ہیں روز سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے بعد لوگ چڑپٹے کھانے کھانوں میں مصروف ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے میدے کو بھی کول ڈاؤن رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ اس طرح کے مشروبات پی جائیں جسے جو حازمہ ہے وہ ہو سکے اور اسی طرح میں حسین آباد کی فود سیٹ پر موجود ہوں یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے لمکا کے سٹالز ہیں سوڈا کے سٹالز ہیں وہاں پر لوگ جا رہے ہیں اور جو لنچ میں ڈینر میں جو انہوں نے کھابے شابے کھائے ہیں اس کو حازم کرنے کے لیے وہ لمکا کا استعمال کر رہے ہیں مختلف سوڈوں کو استعمال کر رہے ہیں اور سوڈوں کو کافی ساری ورائیٹیز ہیں خاص طور پر میں بچوں کو دیکھا ہے کہ بچے اپنی پسند کے جو سوڈا فلیورز ہیں وہ لے رہے ہیں اور لے کر وہ پی رہے ہیں کیونکہ ہمارساد موجود رہے گا آپ روح کر لیتے ہیں لاہور کا جہاں سے مارساد موجود ہے مبین حیدر مبین بتائیے زندہ دلانے لاہور کس طرح سے فرز ڈے ایت کا انجوائی کریں سارا دن پہلے قربانی کے اور نماز کے اور سارا دن چٹپٹے کھانے کھانے کے بعد آپ جانتے ہیں کہ شہر کے جب پانتالی درجہ حرارت ہو تو لاہوریوں کو خود کو تھنڈا رکھنے کی بھی ضرورت پیش آتی ہے تو خود کو کول ڈاون کرنے کے لیے جتنے بھی لاہوری ہیں ایک میجورٹی ہے جنہیں ایس کریم پالٹس کا رکھ کے ساتھ ایس کریم پالٹس کے پر ہی موجود ہے اور ہمیں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک حجوم ہے شہریوں کا جو کہ یہاں پر ایس کریم کھانے ہیں یعنی کہ پروپر جیم پہ ہے کہ یہاں پر ٹریفک جیم ہو جاتی ہے واربار اس قدر یہاں پر رش ہے جتنے میں ایس کریم پالٹس ہیں سارا دن تو ہم نے دیکھا کہ شہریوں نے اپنے گھروں کے مختلف قسم کے چٹپٹے پکوان کھائے اور لطف اندوز ہوئے اپنی قربانی سے لیکن جیسے ہی رات ڈھلی ہے موسم میں ہلکی سے تھنڈک کے احساس سامنے ہے تو شہریوں نے ایس کریم پالٹس کا رکھ کر لیا ایس کریم پالٹس کا رکھ کر لیا ہے موین ہیدر لاہور سے اور عباد اللہ خان کراچی سے ہمیں آگاہ کے رہے تھے آپ دونوں کا بہت شکریہ گوشت کے مختلف پکوان کھانے کے بعد اب شہری عید کو انجوائے کرنے کے لیے گھروں سے باہر نکل آئے ہیں اپنی فاملیس اور بچوں کے ہمرا چٹ پٹے گول گپے کھاتے ہوئے عید کو انجوائے کیا جا رہا ہے کس طرح سے انجوائے کیا جا رہا ہے یہ بتائیں گے فیصل آباد سے عبدالباسد قربان کے پہلے دن فرزندہ نے دین کی جانب سے پہلے اپنے جانروں کو اللہ کی راہ میں قربان کیا گیا گوشت بنایا گیا تقسیم کرنے کے بعد مختلف اقسام کے جو گوشت کے پکوان تیار کیے گئے مختلف کھانوں پر خوب ہاتھ ساف کیے گئے اور جو کھانوں سے جو لطف اندوز ہونے کے بعد دن بھر کی مصروفیت اور تھکاوٹ اتارنے کے لیے اب باری آئی ہے گھروں سے باہر نکلنے کی میں اس وقت ایک فیملی کے ہمرا موجود ہوں جو یہاں پہ پہ پہنچے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ کہچے بتائیے گا دن کیسا رہا اور اب کیسی لگ رہی عید آپ کی اید پہ پہلے قربانی کی وہ بنائی اور گوشت تقسیم کیا اس کے بعد فری ہوئے تو بچوں نے زید کرنے شروع کر دی گا ہمیں باہر لے کر جائیں تو ادھر فانل اینڈ میں ان کو لے کر آئیں جو لے وگرہ لیے بچوں نے پھر یہ ہماری فیوریٹ ڈیش ہے درگول گپ فیصلہ باد کے مشہور تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ کھانے چاہ آپ بتائیں آپ کی دن بھر کیسا رہا اید انجوائے کی دن میں بھی اور اب باہر آئیں موسم بھی اچھا ہے انجوائے کر رہے ہیں اب جھولے کون کون سے لیا جھولے ہم نے بہت اچھے لیا اور وہ ایک ڈسکوری دسکوری تھا سکائی ویل اور سمبا سمبا ٹاور آج بلکل مختلف جھولے لیے گئے دن بر جو ہے گھروں پر پکوان تیار کرنے کے بعد شام کے اوقات میں گھروں سے باہر نکلا جائے گا چونکہ دن میں تو کافی گرمی ہوتی ہے لیکن ابھی اس وقت موسم بھی خاصہ بہتر ہے ٹھنڈی ہوائیں بھی چل رہی ہیں اور اس موسم کو بھی بھرپور انداز میں انجوائے کیا جا رہے ہیں ویلکم بیک بات کریں گے آرمی چیف جنرل آسم منیر کا ایلو سی کے حاجی پیر سیکٹر کا دورہ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے اگلے موچر پر تائیونات جوانوں کے ساتھ عید منائی آرمی چیف جنرل آسم منیر کا ایلو سی کے حاجی پیر سیکٹر کا دورہ کیا گیا ہے آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے اگلے موچر پر تائیونات جوانوں کے ساتھ عید منائی ہے جبکہ آرمی چیف جنرل آسم منیر نے افسران اور جوانوں کے ساتھ نماز عید بھی ادا کی وزیر آزم محمد شہباز شریف کا صدر پاکستان آصف علی زرداری سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے دونوں رہنماؤں میں عید الازہا کی مبارک باد اور نئے خواہشات کا تبادلہ ہوا ملکی مچموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا عید الازہا کے موقع پر دونوں رہنماؤں کا پاکستان کی بہتری کے لیے مل کر کام کرنے کے آسم کا عیادہ کیا گیا ہے